اللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم وداون منعز فراکو صحیف سجادیہ کی دعا نمبر پینتالیس درس نمبر چار ہے کہ دعا امام ماہ مبارک رمضان کے ودا کرتے ہو ماہ رمضان کو پڑھتے تھے ماہ مبارک رمضان کے آخر میں پڑھتے تھے امام فرماتے ہیں وداون منعز فراکو کہ ودا وہ شخص کر رہا ہے جس کے سخت ہے جس کا ماہ رمضان سے جدہ ہونا جو شخص آل امانہ ہے جس کے خیر میں اس مہینے میں اضافہ ہوا ہے جس کی نیکیوں میں اس مہینے میں اضافہ ہوا ہے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں اضافہ ہو وہ شخص جو گناہ میں گرفتار تھا اس مہینے میں گناہ سے آزاد ہوا ہے گناہ کی زنجیروں سے آزاد ہوا ہے اس کے لئے ماہ مبارک رمضان سے جدہی سخت ترین ہے سخت ترین ہے بہت وزنی ہیں اسے گمگین کر دیتی ہے پس انسان جس مہینے میں فرشتے کی ماند ہو جائے فرشتے کی ماند ہو جائے اس سے جدائی سخت ایک کام ہے وزنی ایک کام ہے امام فرماتے ہیں کہ وَلَزِمْنَا لَحُزِّمَامُ الْمَحْفُوز کہ ہم پر لازمی ہے کہ اس کے حق کی رعیت کریں اس کی حرمت کی رعیت کریں اس کے عہد کو پورا کریں سلام ہو مبارک مہ مبارک رمضان تم پر اس ماہ میں ہماری شریع عارضوں کے قریب تو نے کر دیا شریع عارضوں کے قریب کہ شبہ قدر میں انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو عام دنوں میں انسان نہیں سو سکتا پس شریع عارضوں میں پوری ہوتی ہیں شریع عارضوں میں پوری ہوتی ہیں پس امام فرماتے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُودًا سلام ہو تم پر اے ماہ مبارک رمضان اے میرے ساتھی میرے گران قدر ساتھی موجود کہ تیرا چلا جانا میرے لئے فاجعہ ہے مسئیبت ہے فاجعہ یعنی بڑی مسئیبت ناغوار حادثہ جو انسان کی زندگی کو بدل ڈالے اسے فاجعہ کہا جاتا ہے کہا کہ تیری جدائی فاجعہ ہے میری زندگی کو بدل دے گی کہاں میں فرشتہ تھا میں مادیت سے دور تھا دوبارہ مادیات کے قریب ہو جاؤں گا پس گمگین کرنے والا حادثہ تیری جدائی مجھے گمگین کر دیتی ہے پس ماہ مبارک رمضان انسان کی جان میں راسق ہے یہ انسان امام زینر عبدین ہے جن کی جان میں راسق ہے ماہ مبارک رمضان ماہ سومین کی جان میں راسق ہے پس جن کی جان میں ماہ مبارک رمضان راسق ہو دوست ایسا گہرا بن جائے تو اس سے جدائی پہ وہ گریہ کرتے ہیں اس سے جدائی کی خبر ان کے لئے قابل برداش نہیں قابل برداش نہیں ہے اگر انسان مہمان ہونے کا حق ادا کرے تو دوسری چیز جو ماہ مبارک رمضان کے بدلے میں اسے ملتی ہے ماہ مبارک رمضان کے بدلے میں تو اسے قبول نہیں کرتا اس سے خوشحال نہیں ہوتا کیونکہ مہمان جس نے فائدہ اٹھایا الہی دسترخان سے الہی دسترخان سے قرآن کے دسترخان سے اہل بیت علیہ السلام کے دسترخان سے دعا افتتا کو بھی پڑھا دعا ابو حمزہ سے مالی کو بھی پڑھا قرآن سے بھی فیض لیا تو وہ دوسری چیزوں سے کیسے خوشحال ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کو کیسے یہ معصومین علیہ السلام ودا کرتے ہیں یہ ہم ان سے سیکھیں یہ دعا بہترین ہے دعا نمبر پینتالیس جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ السلام علیکم من علیف انسن مقبلا فسر رو آو حشمن کر دیا کہ سلام ہو آپ پر مہ مبارک رمضان ایسے دوست ہو جب تم آئے ہو تو ہمیں خوشحال کر دیا اور جب تم چلے گئے تو ہمیں گمگین کر دیا ہمیں گمگین کر دیا جدائی کا زخم دے دیا جدائی کا زخم آیا داگ فراق آیا بس اے انس اے ماہ مبارک رمضان تو ہمارے گہرے دوست ہو چکے ہو جان میں راسخ ہو چکے ہو بس انسان کی بات جو روزے کے باطن تک پہنچا ہو روزے سے خالص ہو چکا ہو شب قدر کے باطن تک پہنچا ہو شب قدر کے باطن سے جس کا تعلق ہو چکا ہو بس امام جو باتیں کر رہے ہیں معصومین کے جان کے اندر ماہ مبارک رمضان راسق ہو چکا ہوتا ہے ہمارے جان میں اگر راسق ہو جائے بس یہ قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے انسان دوسری جانب خدا اس کے دل کا مہمان بن جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دل حرم اللہ بن جاتا ہے حرم اللہ بن جاتا ہے بس انسان اتنی محنت کرے اتنا کام کرے تاکہ انسان لائق ہو جائے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ کا مہمان بن جائے اور اللہ اس کے دل کا مہمان ہو جائے اللہ اس کے دل کا مہمان ہو جائے بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جان کے اندر ماہ مبارک رمضان راسق ہو جائے صل اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیت حتیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم